سریل بوچھ کے آنے والے اپیسور تو تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آنے والے اپیسور میں دوستو عمل کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہو آنے والے اپیسور میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ عمل کے لیے ایک اور امتحان کی گھڑی سامنے آگئی ہے وہ یہ کہ دوستو بھاپ کے مننے کے بعد ایک اس کی ماں اور اس کا بھائی ساہ رہا تھے اب دوستو عمل کو ان سے بھی بچھڑنا ہوگا آنے والے اپیسور میں دوستو صداقت سونیا کو کہے گا کہ تم اور رافع میرے ساتھ چلو گے اور وہاں جا کر رہو گے عمل کو یہی رہنا ہوگا اپنی فبو کے گھر جس پر سونیا کہے گے کہ بھائی صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عمل کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں جس پر صداقت کہے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں خود مجبور ہوں اور حالات بھی دیکھ رہی ہو کس طرح کے ہو گئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ سارا بوجھ کو یہ ایک اٹھائے اسی لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمل یہاں اپنے فبو کے گھر رہے گی اور تم دونوں میرے گھر دوستو سونیا تو بوجھ کا لفظ سن کر ہی ملکل خاموش ہو جائے گی کہ اپنے شوہر کے بعد اب ہم لوگ ان کے لئے بوجھ بن گئے ہیں اس لئے وہ چپچا کچھ بھی نہیں کہے گی اور ان کے فیصلے پر راضی ہو جائے گی پر سب سے زیادہ جو امتحان میں ہوگا دوستو وہ عمل ہوگی کیونکہ عمل کا تو اب کوئی بھی نہیں رہا ان کے اپنے بھی اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں حردوس و صداقت کا یہ فیصلہ عمل کے لئے اس وقت تو کافی برا ہوگا پرانے والے وقت کے لئے اس کے لئے ہی مفید ہوگا کیونکہ جیسے ہی وہ اکیلی ہوگی اتنا یہ رہان اس کے قریب ہوتا جائے گا کیونکہ جب اس سے یہ معلوم لگے گا کہ عمل اکیلی رہ رہی ہے تو وہ عمل سے شادی کے لئے اپنا رشتہ وہاں بھیجے گا